ہالو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی امید کرتے ہیں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گا اور آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم بھی خیریت سے ہیں بھائی تو آج کوئی ولاغ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا آج ایک خالی امپارٹنٹ ویڈیوز ہوگی وہ بھی کس بات پہ ہوگی اپنے جتنے بھی آر انڈیا میں ڈرائیور ہیں چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو چاہے بڑی ہو چاہے ٹرک ہو چاہے ٹیکسی ہو کوئی بھی ڈرائیور ہے بھائی اس پہ ایک امید شاہ جی نے کانون لاغو کیا ہے جو کانون ہے کہ اگر کوئی بندہ ہٹینڈرن کا کیس ہو جاتا ہے تو اس میں ڈرائیور کو دس لاکھ بے کرنا ہوگا اور سات سال کی سزا آپ میرے کو ایک چیز یہ بات بتائیے مہدی جی امید شاہ جی کہ اگر ڈرائیور کے پاس دس لاکھ ہوتا وہ ضروری گاڑی چلانے آتا یا وہ ضروری روڑ پہ آگے لوگوں کی گالی ہیں لوگوں سے ماں بہن کی گالی ہیں سنتا بھائی یہ کانون کیسے کیسے پاس ہوا من ابھی نیوز میں چل رہا تو کل سے یہ بھی سننے میں آ رہا بھائی میں نے بہت ساری نیوز دیکھی نیوز پہ نہیں دیکھا بھائی اپنے جو بھی بلاگر ہیں ٹرک بلاگر ہیں سب نے اپ ڈیٹ یہی ڈالی ہوئی ہے کہ کل سے تین دن کیلئے چکا جام رہے گا بھائی ہم سب ڈرائیوروں کو اس ٹائم ایک تا کرنی چاہیے سب ڈرائیوروں کو ایک بن کے روڑ پہ آنا چاہیے بھائی ہمارے پہلے تو ٹول والے لوٹ رہے ہیں ہر ایک لوٹ رہا ہے ڈرائیور کی پہی کتنی ہے ایک بارہ یا دسیاں بارہ ہزار پہ پہ لیتا ہے بھائی ڈرائیور بھائی اس میں سے بھی کیا بنتا ہے اتنے اتنے پینسے میں سے وہ گھر چلائے گا یا خدا نہ کرے کہ کہیں ٹور لے کے گئے ہیں یا کہیں کوئی بھی گاڑی چل رہی ہے روڑ پہ بھائی حادثہ تو ہو جاتا ہے بھائی کبھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو بھائی اس کا مطلب نہیں ہے ایک گریب ڈرائیور جو اس کی پید دسیاں بارہ ہزار ہوگی وہ کہاں سے سات سال جھیل کٹے گا اور دس لاکھ پید ہاں سے لائے گا بھائی یہ سب ڈرائیوروں سے میری ریکوست ہے بھائی یہ تین دن کا چکا جام ہے پورے آلینیا میں چکا جام ہے بھائی 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 میں بھی کل سے مجھے رگتا ہے پورا چکا جام ہو جائے گا بھائی یہ سب ڈرائیور بھائیوں سے رکوست ہے کہ اس ٹائم پہ اکتا ہو کے روڈ پہ آجا بھائی یہ ہر ایک ڈرائیور کے لیے ایک یہ مت سوچنا کہ یہ بھائی ویڈیو بنا رہا ہے اپنے ویوز کے لیے مجھے کچھ نہیں ہے بھائی مجھے ویوز سے کچھ نہیں ہے مگر میرے کہنے کا یہ مقصد ہے اگر سب ڈرائیور اکتا کر کے روڈ پہ آ جائیں گے نا سب مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم آپس میں الگ الگ کام میں لگے رہیں گے بھائی ویسے مسئلہ حل نہیں ہونے والا یہ ہے ہر ایک ڈرائیور کی مانگے بھائی تو باقی میری سب ڈرائیور بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی تین دن کیلئے جگہ جائے گا تو بھائی ایک ڈرائیور بھائی کے پاس اگر دس لاکھ ہوتے نا وہ کہیں گھر میں بیٹھ کے کوئی بیجنس لوگ سٹرائک کیجئے اپنی اپنی گاڑییں جہاں پہ ہے وہیں پہ بند کر لیجئے کوئی گاڑی نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی بھائی یہ ہم ڈرائیور بھائیوں کے لیے ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے یا ہم نے خود سوچنا ہے بھائی سب ڈرائیور بھائی ایک تا ہو کے کہ اپنی اپنی گاڑییں کھڑی کر لو بھائی تین دن کا چکا جام بتایا ہے کیونکہ ہم اس قانون کو اگر فالو یہ قانون لاغو ہو گیا نا تو ایک ڈرائیور انسان ڈرائیور کو ڈرائیوری چھوڑ کے کئی ویڈیو میں نے ایسی بھی دیکھی بھائی بھائی کہ انہوں نے اپنی گاڑییں جو بھی ہے جو ٹرک چلاتا ہے یا کوئی اور گاڑی چلاتا ہے وہ مالک بندے کو گاڑی دے کے تو ڈرائیور گھر چلا گیا بھائی کیا کرے گا ڈرائیور یا کیا کرے گا مالک کہاں سے لائے گا دس سات سال کی سزا ایک تو اس کا پریبار پہلے سے ہی وہ گریب ہے دیہڑی لگا کے کھانا کھلا رہا اپنے پریبار کو اوپر سے یہ قانون اگر لاغو ہو گیا تو اس میں بھی مال لو اس کا گھر تو گیا ہی سات سال کیلئے وہ جیل چلا گیا دس لاکھ بھی دینا ہے کہاں سے لائے گا ایک گریب بندہ باقی میری یہی سب ڈرائیور بھائیوں سے ریکویسٹ ہے بھائی سب بندے کٹھے ہو کے دو تین دن کا ٹائم ہے بھائی تین دن کا ٹائم دیا سب ڈرائیور بھائی یہتنے بھی ہیں اپنے آنے دیا جتنے بھی ڈرائیور ہے چاہیے وہ ٹیکسی کا ہے چاہیے ٹرک کا ہے چاہیے کوئی بھی ہے بھائی بھائی اتنی سی سپورٹ کر لو بھائی یہ ہم سب کے لیے اہمیت ہے بھائی یہ کانون کی کالا کانون جو نکالا ہے ہمیشہ جی نے تو یہ واپس لیے جائے بھائی باقی ملتے ہیں